گرمیوں کا سپیشل تیخہ چٹ پٹا میں سالے دار آم کا اچار جو تیار ہوگا بینہ دھوپ لگائے اور ہوگا بھی منٹوں میں تیار آم کا سیزن ہے اور ان دنوں خوب کچھی انڈیا نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ان کو دیکھتے ہی خیال آتا ہے کہ ان کی کوئی تو اچھی سی ریسپی بنائی جائے آج میں آپ سے آم کے اچار کی جو ریسپی شیئر کروں گی اتنی آسان اور مزے کی ہے کہ اسے فوراں بنائیں اور فوراں کھائیں تو چلیں جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سپر ٹیسٹی سپر ڈیلیشیس اچار بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لی ہے ایک کلو ہری بھری کچھی کیری یعنی کے امبلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کر اس طرح کی جو کھٹی والی کیری مل رہی ہے نا ہمیں یہی چاہیے اسی طرح کی سخت اور کھٹی ہونی چاہیے تب ہی آپ کے عام کا اچار بلکل پرفیکٹ بنے گا سب سے خاص بات آج کی اچار کی یہ ہے کہ اسے ہم بغیر دھوپ لگوائے بنائیں گے اور فوراں سے بنائیں گے اور فوراں سے ہی کھائیں گے سب سے پہلے ہم نے اسے دھو کر ساف کر لینا ہے اور پھر اس کا چھلکہ اتار لینا ہے اور اسے گریٹر مشین سے کٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو چمچ نمک اور ایک چمچ حلدی اور پھر ان دونوں چیزوں کو ہی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اتنی دیر میں ہم پاودر مثالوں کو تیار کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں دو چمچ سرسو کے ڈالیں گے اور یہ مینے باریک والی لی ہے اس کے بعد ہم اس میں دو چمچ سوف کے شامل کریں گے ایک چمچ زیرے کا اور ایک چمچ میتھی دانے کا شامل کریں گے ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بالکل لو فلیم بر ہم اسے ایک منٹ کے لیے پکائیں گے بس اتنا پکائیں گے کہ اس کے اندر سے موششر نکل جائے اور اچھی خشبو آنے لگے اب ان مثالوں کو ہم تھنڈا کرنے کے بعد گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اچھا مزیدار خشبو دار پاودر بن کر تیار ہوا ہے اسے ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے اور بعد میں یوز کریں گے اتنے میں ہم آئل کو تیار کر لیتے ہیں پین میں ہم ڈالیں گے ایک کپ سرسو کا آئل اچار وغیرہ سرسو کے تیل میں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور زیادہ دیر تک چلتے ہیں فنگس نہیں لگتی سرسو کے تیل کی وجہ سے سرسو کا تیل اچار کو خراب ہونے سے بچاتا ہے کیونکہ اس میں انٹی فنگلز پراپٹیز بھی ہوتی ہیں سرسو کا تیل استعمال کریں یا تیل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہی اس میں میں نے ایک چمچ سرسو کا بیچ اور ایک چمچ زیرے کا شامل کیا ہے لیکن ایک بات کا ضرور خیال کرنا ہے کہ فلیم کو ہم نے بند کرنے کے بعد ہی یہ سارے کام کرنے ہیں اسی یہ فلیم بند ہے اور ہم اس میں ساری چیزیں ڈالتے جائیں گے اور یہ ساری چیزیں زیادہ کھک نہیں ہوں گی اور اسی طرح ہی ہم نے اس میں یوز کرنی ہے آئل کو ہم نے تیار کر لیا ہے اور اب اسے تھنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں جو ایملیاں ہم نے باریک کا دکش کی تھی ان کو بھی چک کر لیتے ہیں اس میں ہم شامل کریں گے کھڑے مثالیں تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ میتی دانے کا ایک چمچ کلونجی کا ایک چمچ سوکے دھنیے کا اور ایک چمچ اجوائن کا جو پاودر ہم نے تیار کیا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے جتنی ضرورت لگے گی اتنا ڈال دیں گے مینز کی جتنی سپائسز آپ پسند کرتے ہیں اسی حساب سے ڈال دیں اور نمک بھی ہم چیک کر لیں گے اگر کم لگے گا تو تھوڑا اور ڈال لیں گے اب ہم نے اس میں تیار کیا ہوا آئل شامل کرنا ہے لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آئل کو ہم نے تھنڈا کر کے ہی اس کے اندر ڈالنا ہے اس طرح کرنے سے اچار کافی عرصے تک خراب نہیں ہوگا اور ٹھیک پڑا رہے گا اب ہم اس کے اندر ایک اور چیز ڈالیں گے جس سے اچار بلکل بھی خراب نہیں ہوگا وہ ہے سرکہ تو سرکہ میں نے اس میں کھانے والے آٹھ چمچ ڈالے ہیں جی ہاں یہ وہی وائٹ وینیگر ہے جو آپ چائنیز کھانوں میں بھی ڈالتے ہیں سرکے سے اچار فوراں کھٹا ہو جاتا ہے خراب بھی نہیں ہوگا اور فنگس لگنے سے بھی بچائے گا اور اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر چار پانچ لیمون کے رس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سرکہ تو سب سے بیسٹ رہے گا یہاں پر میں نے اچار کو سیپ بھی کر لیا ہے جسے ہم بعد میں آرام سے کھائیں گے اگر آپ سب بھی کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور کومنٹس کر دیں بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دعاوں میں یاد رکھیں